اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم گوھر اپنے من میں بٹھا کے تجھے آگوھر گوھر گوھر کروں یار یادے گوھر شاہی یار یادے گوھر گوھر کروں تیرا جلوہ رہے اب یوں ہی تاہنے تیرا چہرہ رہے اب یوں ہی تاہنے تیرا جلوہ رہے اب یوں ہی تاہنے ایسے درشن کروں ایسے درشن کروں میں تیرے درشن کروں گوھر گوھر کروں یار یادے گوھر شاہی یار یادے گوھر 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 کروں گوھر گوھر کروں میں گوھر شاہی ایسے درشن کروں میں تیرے درشن کروں میں خوض میں لیکن اس میں ازاد کی خوض میں نہیں کیونکہ اس میں ازاد کی اجازت نہیں ہے جب اجازت نہیں ہے تم اس کو کیسا کھوئی نکالو جب کسی کو اس میں ازاد کا ذکر دیا جاتا ہے اس کے ہولیے کو فرشتے بیت المامور میں لے جاتے ہیں بیت المامور والی بخلوق سے اللہ تعالی خود کلام کرتا ہے دیکھتا نہیں ہے ان کو لیکن بات ان سے کرتا ہے پوچھتا ہے اس کو کون لے آیا جہاں سے یہ ذکر ملا تھا میں لائی ہوں کیوں لائی ہوں اے اللہ تیرا دوست بنانے کا اب اگر اس کی مرضی نہیں ہے تو کہہ گا مجھے دوست نہیں چاہیے واپس کرو پھر آپ ہزار کاملین کے پاس جائیں ہزار مرشدوں کو پکڑیں کچھ بھی نہیں اسے جو نہ منظور کر لیا ہے لیکن اگر اس کی مرضی ہوئی تو مرضی ہوئی پھر بھی وہ کہے گا اچھا ہے اس کا زامن کون ہے اس وقت پھر غاؤس پاک اٹھتے ہیں کہ میں اس کی زمانت دیتا ہوں میں اس کو عرشے سے جانتا ہوں میرے نام پہ جیتا مرتا ہے پھر غاؤس پاک اس کی زمانت دیتے ہیں جب زمانت دیتے ہیں تو پھر حکم ہوتا ہے اچھا ہے اب گوہ کون ہیں پھر جن دو ولیوں کی درباروں پہ جاتا تھا پھر اس کو گوہی دیتے ہیں ہم اس کو جانتے ہیں یہ کٹر سننی ہے اچھا اب اس کی تصدیق کون کرے گا پھر حضور پاک اس کی تصدیق کرتے ہیں اب حضور پاک تصدیق کرتے ہیں پھر فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اس کا قلب جاری ہو جائے گا تیرا شاہی میرا شاہی کون شاہی کون شاہی تیرے دل پہ کس کی شاہی کون شاہی کون شاہی جن سے ہم نے نعمت پائی کون شاہی کون شاہی پھر حضور پاک کا عصر مبارک اس سینے پہ درج ہو جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے رات کو میں سو رہا تھا میرے اندر سے اللہ علیہ شروع ہو گئی ہوئی اس کو بولتے ہیں ذکر کلب پھر وہ چوبیس گھنٹے اللہ کرتا ہے کہتا ہے لوگ کہتے ہیں جلالی ہے مجھے تو ذرا بھی جلالی آتا وہ حضور پاک کا اسم مبارک اس کو کنٹرول میں رکھتا ہے کیونکہ اسم ذات جلالی ہے حضور پاک کا اسم مبارک جمالی ہے اور تم یقین کرو تجربہ کر لو کہ جن لوگوں میں حضور پاک کا عشق نہیں ہے عشق نہیں ہے ان کی مسجدوں میں یا ان کے گھروں میں تم اللہ ہو کر کے دکھاؤ بھر ان کو گبرات ہوگی اکتاٹ ہوگی تمہیں مارنے کے لئے آ جائیں گے کہیں گے مار جائیں گے لیکن اللہ ہو نہیں کرنے دیں گے کیونکہ وہ اللہ ہو کتاب برداشت نہیں کر سکتے ہیں اب ادھو سے اجازت ہوگی اب جب ادھو سے اجازت ہوگی تب صرف غوث پاک نے فرمایا تھا فرمایا نہ اس کو کوئی خوف فتر ہی نہیں ہے یا عوض یا عوض کونکہ ادھر اللہ نے بھی منظور کر لیا عزور پاک نے بھی تصدیق کر لی غوث پاک نے زمانت بھی دے دی تو پھر جیسا بھی ہے وہ اگر وہ بہت گنہگار بھی ہو گیا تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں تھا کہ اس کو گنہگار ہونا ہے پھر اس کو قبول کیوں گی پھر وہ آپ نے فرمایا ہے کہ پھر وہ جیسا بھی ہے پھر ہمارے اوپر لازم ہے اس کو سی شفاعت کریں گے پھر ان کے اوپر وہ لازم ہو جاتا ہے پھر انہی لوگوں کے پھر حضور پاک شفاعت کریں گے آپ دیکھت اجازت ادھر سے ہوگی ادھر سے اجازت ہوگی اس کے باوجود بھی پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ آدمی اور چھوڑے ہوئے ہیں اب اجازت تو وہاں سے ہوگی شیطان تو یہاں ہے جب حضور پاک کی اوپر وہی ہوتی تھی تب بھی افاظت کے لیے جبریل اسلام کو ساتھ بیجا جاتا تھا کیونکہ شیطان کا دخل ہے اس دنیا میں آپ ادھر سے منظوری ہوگی ادھر اس کے پیچھے شیطان لگیا اب شیطان اس کو بیکائے گا بیمار کرے گا وہ نیچے تن تن آئے اس کی احمدات کے لیے شیطان کے پاس کروڑوں کی فوج ہے ہندو پھر اس کی احمدات کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں آدمی بھیج دیتا ہے ان کو بھی کروڑوں کے حساب سے فوج دے دیتا ہے شیطان کے پاس شیطانی فوج اور ان لوگوں کو نورانی فوج دے دیتا ہے پھر وہ لوگ وہ اللہ علیہ کرتا ہے شیطانی فوج اس پہ ٹوٹتی ہے رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹتی ہے وہ اللہ علیہ میں کامیاب ہو جاتا ہے اور رحمانی فوج پھر اس وقت تک اس کا سا دیتی ہے جب تک اس کے اندر رحمان جاگنی اٹھتا پھر وہ بندہ نہیں رہتا ہے بندہ نواز باندھتا ہے غریب نہیں رہتا ہے غریب نواز باندھتا ہے میرے دل پہ کس کی شاہی دین نبی کا سجاد آئی